بھارتی خاتون کی شادی کا موملہ جوکٹر رزمہ نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا کہتی ہیں شادی کرنے نہیں آئی تھی میری گن پوائنٹ پر شادی کر آئے گئی مجھ سے نگلوشن دستاویزات بھی چھین لے گئیں بھارت واپسے تک ہائی کمیشن سے باہر نہیں جاؤں گی بنامہ کیس کی تحقیقات ایف آئی اے کے نمائندے واجد زیا کی سربراہی میں جی آئی تھی کا اجلاس جاری تمام ارکان شریک ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تمام کارروائی ان کیمرہ جی آئی تھی کو دو کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے سپریم کورٹ میں امران خان نااہلی کیس کی سمات جان بوجھ کر اساس ظاہر نہ کرنا غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے وکیل اکرم شیخ کے دلائل اساس ظاہر نہ کرنے کے نتائج قانون میں درج ہیں کیا منتخب رکن کی ناہلی اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ اس نے اساس ظاہر نہیں کیے چیف جسٹس کا استقصار عدالت درخواستوں پر امران خان اور تحریک انصاف سے جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن میں سمات دارہ اس سمات کو چیلنج کرنے کا تحریک انصاف کا موقع مسترد الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کی سمات کا مکمل اختیار ہے امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات الک کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کے رماغ پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کی سمات سترہ مئی تک ہوتا ہی وزیر آزم سے اومان کے وزیر خاجہ یوسف بن علاوی بن عبداللہ کی ملاقات وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان سلطنت اومان کے ساتھ قریبی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے سلطان کابوس کی قیادت میں اومان ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے دونوں ملتوں میں باقاعدی سے مذاکرات سے تعلقات کو مزید فروح ملے گا چمن بورڈر میں جو کچھ ہوا افسوس ناک ہے دوشیر خارجہ سرطاج عزیز کہتے ہیں پاکستان فوجی کارروائی کے حق میں نہیں بورڈر پر خون خرابہ نہیں چاہتے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے دونوں ممالک کے فوجی حکام نے بورڈر پر بادشیت کی ہے پاک افغان سیکیورٹی حکام کے درمیان فلیک میٹنگ کے بعد چمن میں معاملات نے زندگی بحال شہر بھر کے تعلیم دار اکھل گئے چار روز بعد بردم شماری کا دوبارہ آغاز ہو دیا کلی لکمان اور کلی جہنگیر میں بردم شماری بدستور محسن وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو دس عرب کی پیشکش پر حرجانے کا نوٹے اس عمران خان دس عرب کی پیشکش پر وضاحت کریں نوٹس کا مطن سند اسمبلی کا اشراس مشلی منڈی بن گیا اپوزیشن کا شور شرابہ ایوان گو زرداری گو کے ناروں سے گونج اٹھا ایمکیم کے ارکان سپیکر کے جائز کے سامنے جمع ہو گئے خورم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت نقل مافیا کو روکنے میں ناکام ہو چکی آئے دن پر شیئر آؤٹ ہو رہے ہیں وزیر مملکت مریم اور اکزیب کہتی ہیں اب فیصلہ ہو جائے گا سکت اس پارٹنی عوام کے خدمت کی بغیر کہ اس ثبوت کے کسی پر بہتان لگانا سب سے بڑا گناہ ہے تاریخ فضل جودری کہتے ہیں آج دالت عظمہ میں تلاشی لینے والوں کا احتساب ہو رہا ہے سیاست کی جنگ سیاسی میدان میں لڑی جاتی ہے شاور کے علاقے ارمڑ میں گورنمنٹ پرانڈی سکول کے خریب تین دھماکے دو پولس اہلکار زخمین امعلوم افراد نے بارودی مواد عمارت کے قریب نسک کر رکھا تھا ویڈی ایس کی کاروائی ایک اور مقام پر نصد بارودی مواد ناکارہ بنا دیا حسن آباد کے علاقے میں بوریوں میں بند گولہ بارود برامت ایم ایم آر گولے راکٹ گولے اسلحیوں میں شامل مہتمہ تعلیم سن نقل روکھنے میں ناکام کراسی میں پرچا آؤٹ ووٹس ایپ پر شیئر ہونے لگا مہرابور میں باروی جماعت کا پارک سٹیز کا پرچا آؤٹ پرچا پوٹو سٹیٹ کی دکانوں پر دو سو میں فروغ ہوتا رہا کراچی قائدہ بات نے پولیس ہی کاروائی اینکیم لندن سے تعلق اتنے والے پانچ افراد زیر حراسر نوزیموں میں ایک سٹی وارڈن بھی شامل گرفتار افراد مختلف کیسز میں پولیس قانون آفرز کرنے والے داروں کو مطلوب تھے کراچی اور انگی ٹاؤن نمبر پانچ کے الیکٹرونک مارکٹ میں بھتا وصولی کے چکر میں تائم ڈیوائز دھماکے کا معاملہ نانٹی ٹو نیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی دھماکے میں پانچ سو گرام دھماکہ خزم آباد استعمال کیا گیا تھا ایبت آباد میں صوبائی وزیر کلندر خان لوٹی کے کافلے پر پتراؤں کا معاملہ اچھارہ موزیموں کے خلاف مقدمے میں تین ایم پیو کی دفعہ بھی شامل لیگی راہنما دلدار خان، ہوشال خان، پی خان تلولی بھی تین ایم پیو میں شامل کراچی میں سائن تو بہت بدلے لیکن حالات نہ بدلے راحت اسلامی اگل سکول کے طلبہ ایک سال سے بجلی سے محروم بچوں کا احتجاز حکومت کے خلاف نارے بازی ترجمان کے الیکٹر کے مطابق بجلی واجبات کے ادم ادائی کی پر متاثر ہوئی ملک کے میدانی اور باز پہاڑی لاکھوں میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی مختلف چہروں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سے اوپر چلا گیا لارکانہ میں گرمی کی شدید لہر درجہ حرارت پینتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا چیمپینز ٹروفی کے لیے بھارتی سکوٹ کا اعلان انڈین ٹیم کی کمان وراد کوہلی سمحلیں گے روی چندر نیشون محمد شامی اور روہد شرما سکوٹ بھی جگہ بنانے میں کامیار روگراد سنگھ بھی دلچسپ ایونٹ میں انیکشن ہوں گے حبوزہ کشبیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری طلبات کی احتجاج کا دارہ کار تو رال تک پھیل گیا مظاہرین کی بھارت کے خلاص شدید ناروازی مطاہدی طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا اور بجلی نہیں تو کیا ہوا ماہرین نے شمسی طبانائے سے چلنے والی فولڈنگ لائٹ تیار کر لی بس ہوا بھریں اور بٹن دبا کر روشن کر لیں یہ وارٹرپروف فلائٹ پانی پر بھی تیار سکتی ہے اس کی بیٹری ایک بار چارج کرنے پر دس ہزار ہنٹے تک چل سکتی ہے